دوستو بزرگو بچو بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو کو وہ لوگ تو ضرور دیکھ لیں جو کسی بھی مرض میں مبتلہ ہیں کسی بیماری میں مبتلہ ہیں یا جن کے عزیز و اقارب کوئی بھی جن کا عزیز کسی بیماری کسی مرض میں مبتلہ ہے کافی وقت سے علاج چل رہا ہے لیکن کوئی شفا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے سے بڑے حکیموں کو دکھا دیا بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیا دلی دکھا دیا علیگر دکھا دیا عبداللہ پتھان تک کو دکھا دیا اور حکیموں کو دکھا دیا ڈاکٹروں کو دکھا دیا سب کو دکھا دیا لیکن کوئی شفائی نہیں مل لی ہے لیکن بات کیا نا بندہ عقیدے کے ساتھ ادھر کو رجوع نہیں کرتا ہے اس طرف رجوع نہیں کرتا ہے اس طرف غور و فکر ہی نہیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں استغفراللہ بیماری تو دواسہ ہی ٹھیک ہوگی بیماری تو دواسہ ہی ٹھیک ہوگی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے سنا اپنے کانوں سے کہتے ہوئے لوگ کہ بیماری تو دواسہ ہی ٹھیک ہوگی بھئی ادھر رجوع نہیں کرتے لیکن حقیقت بات ہے عقیدہ ہے میرا الحمدللہ اگر بندہ ادھر غور و فکر کرے عقیدے کے ساتھ عمل کرے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا کسی وظائف بہت سارے وظائف ہیں کسی بھی وظیفے کا اگر عمل کرے تو الحمدللہ 101% اس کو شفا ضرور ملتی ہے عقیدے کے ساتھ دل سے کرے آج میں سور فاتحہ کا ہی کیسے عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یقیناً جس سور فاتحہ وہی سور فاتحہ جس کو اکثر ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں 99% لوگ کو سور فاتحہ یاد ہوتی ہی ہوتی ہے 1% بد نصیب ایسے جن کو سور فاتحہ یاد نہیں ہوگی 99% 99% تو یاد ہوتی ہی ہوتی ہے سور فاتحہ سور فاتحہ کے بہت سے فائدے ہیں بہت بہت بڑے فائدے ہیں سور فاتحہ کے کئی نام بھی ہیں چند نامیں سور فاتحہ کو سور شفا بھی کہا جاتا ہے اس عمل کو یقیناً اگر بندہ کر لے سور فاتحہ کہ اس عمل کو کر لے تو یقیناً کوئی سی بڑی سے بڑی بیماری ہے تو اس بیماری صلی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا سور فاتحہ الحمد و شریف کا وظیفہ میں آج بھی آپ کو بتانے والا ہوں دو منٹ ذرا رک جائیں اکثر میں اپنی ویڈیو کے اندر دو اسلامی سوال کرتا ہوں ہمارے بھائی لوگ ہمارے بہنیں ان سوالوں کے جواب دیتی ہیں اور ان کو انتظار رہتا ہے کہ میں ان کے نام لینے والا ہوں اسی طرح سے میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اسی طرح سے دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے دو سوال کیے تھے اور ان سوالوں کے جواب ہمارے بھائی بہنوں نے دیئے ہیں کمنٹس آئی ہیں ان لوگوں کے میں ان کے نام لے کر بتانے والا ہوں اور میں ابھی بتانے والا ہوں سور فاتحہ کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے ابھی میں بتانے والا ہوں دو منٹوں کے لئے درہ دیکھئے ایک ہمارے محمد ریاض بھائی کی کمینٹ آئی ہے محمد ریاض اور آفرین خان مہن کی کمینٹ آئی ہے وارث علی بھائی کی کمینٹ آئی ہے سنہ خان یوسف آصف حسین سیف علی اسرار بھائی سلمان ملک سابر علی سید سرور حسین عرشد خان عبدالعظیم بھائی کی کمینٹ آئی ہے قاضی سلامت بھائی ہے مجیب الرحمن ہے اظہر حیات ہے التمش خان ہے گفران احمد انساری ہے محب علی مرادباز سے ہے سیف خان حفظ الرحمن انساری ہے شانو خان ہے آفاق رضا ہے عرباز خان ممتاز پروین ندیم احمد نسار احمد جاوید اختر لیاقت ریحانہ لنڈن سے ہیں اور فاطمہ شاہ جان یہ چند لوگوں کے میں نے نام لکھے تھے اور میں نے ان کے نام لے کر آپ کو بتایا ہے سوال میں نے کیا کہتے میں نے سوال کیا تھا کہ دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی کونسا ہے دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشت مبارک سے جو پانی نکلا وہ پانی ہے سب سے افضل پانی جو حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا سب سے افضل پانی وہ ہے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ وہ کونسا پانی ہے جس سے گندگی دور کرنا گناہ ہے اکثر کمنٹ کی لوگ نے ہمارے بھائی بھائیوں سب کے میں نام لے بھی نہیں پائیا ہوں وہ آبی زمزم ہے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو آبی زمزم کے پانی سے صرف پینے کا پانی ہے وہ گندگی دور نہیں کر سکتے اس سے اس لئے بھی نہیں کیا جاتا اس پانی سے پینے کے لئے وہ تائسے وہ پانی ہے لہذا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں لے کر کہہ کہ وزیفہ حاضر ہوا تھا بہت ہی اہم ہے بہت ہی طاقتبر پاورفل وزیفہ اس وزیفے کو ضرور کریں اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو اس کے لئے کریں کس طرح کرنا ہے دیکھئے روزانہ ایک مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت کوئی بھی کبھی بھی روزانہ ایک مرتبہ مطلب روزانہ کسی بھی ٹائم ایک وقت مقرر کر لیں اس وقت میں آپ کو چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ لیں یعنی الحمد و شریف پڑھ لیں چالیس مرتبہ پہلے تین مرتبہ دروشیب ضرور پڑھ لیں تین مرتبہ دورید پاک پڑھ لیں پھر چالیس مرتبہ الحمد و شریف پڑھ لیں پھر تین مرتبہ دروشیب پڑھ لیں روزانہ یہ کرنا ہے اور چالیس دن تک کر لیں کوئی بات نہیں ہے لوگ یہ سوچیں کتنی دن تک بننا چالیس دن تک تو کری لیں اور اس کے بعد میں اس کو خود اپنے اوپر دم کر لینا ہے پانی پہ دم کر لینا ہے پانی بھی پیتے رہے پانی پہ بھی دم کر لیں خود اپنے پر بھی دم کر لیں اور کسی کے لئے اگر کر رہے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو بھی اسی طرح سے کرنا ہے یہ جس طرح میں نے بتایا چالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا اول آخر درشیب ضرور پڑھ لیں اس کے بعد پانی پہ دم کر دیں پانی پینے کے لئے اس کو دے دیں اور جو مندہ بیمار ہے اس کو پر دم کر دیں چالیس مرتبہ کسی بھی وقت یہ کر لیں انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ اگر موت نہیں ہے لکھی ہوئی قسمت میں اس بیماری سے تو اس بیماری سے اللہ شفاعتہ فرما دے گا اور اس طرح سے کرنا ہے دو سوال میں نے پچھلی ویڈیو میں کیے تھے ان کے جواب بھی میں نے بتا دیا آپ کو جن لوگوں نے سوالوں کے جواب دیتے وہی بتا دیا لہذا دو سوال مہج آپ سے اور کرنے والا ہوں بنے رہے ہیں ان سوالوں کے جواب کل کی ویڈیو مجھے بتا دیں کل کی ویڈیو میں دونے سوالوں کے جواب بتاؤں گا حوال پانی کے تعلق سے کر رہا ہوں میں دو سوال آج کے ہیں وہ بھی پانی کے تعلق سے یہ کہ وہ کون سا پانی ہے جو قیامت کے لئے نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا وہ کون سا پانی ہے جو نیکیوں کے پلے میں تولا جائے گا قیامت کے لئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ طوفان نو طوفان نو جو آیا تھا وہ کس جگہ پر آیا تھا دنیا میں کس جگہ کس زمین پر آیا تھا دنیا میں کس جگہ پر آیا تھا جب طوفانِ نو آیا تھا جو پانی کا جو عذاب آیا تھا وہ کس جگہ پر آیا تھا دنیا میں یہ دو سوال میں نے آپ سے کی ہیں ان دونے سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ان دونے سوالوں کے جواب آپ کو بتا دوں گا اور جو لوگ کمنٹ کر کے جواب دیں گے ان لوگوں کے نام میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں لے لے کی کوشش کروں گا لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے پچھ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی چانور مالک کی حفاظت فرمائے آقا کے صدقے میں ہماری دعاوں کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرمائے خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم